الْآجَال مُعْدَى مُعْدَى بِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَلَعَلِهِ الْتَيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ سِيِّمْ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ وَاللَّانَةُ الدَّعِمَةُ الْبَاقِيَّةُ وَالَعَادَائِهِمْ عَجْمَئِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیك الهجت بن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فِي هَاظِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ تَوْعًا وَتُمَتَّيَهُ فِيهَا تَبِيلًا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَالِ مُحَمَّد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمُ وَلَنَعَادَاهُمْ اَجْمَعِين اجزانِ گرامی گفتگو یہاں ہو رہی تھی اس موضوع پر کہ ہمارے لئے اپنی زندگی میں ہر قدم پر اللہ کی نعمتیں ہیں ہم جب صبح آنکھ کھولتے ہیں اس وقت سے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا شروع کرتے ہیں بلکہ نین بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لہٰذا ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس لمحے میں ہم اللہ کی کسی نہ کسی نعمت سے استفادہ نہ کرتے ہوں ہم ہر قدم پر ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے رہتے ہیں اور یہ بات ارس کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ویسا بنائیں جیسا خدا بند عالم چاہتا ہے اور ہماری زندگی کا رنگ خدای رنگ ہو کیونکہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے لہذا یہ جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس کا نامی ہے کہ زندگی بے رنگ خدا زندگی بے رنگ خدا یعنی ہماری ہر زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے ہر منزل پر ہماری زندگی میں اللہ کا رنگ نظر آئے یعنی اللہ کی تعلیمات نظر آئے اس کے اولیاء کی تعلیمات نظر آئے ہماری زندگی کا ہر مقام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو عرض کیا تھا کہ ہم ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں ہم اللہ کی نعمتوں سے استفادہ نہ کرتے ہوں اور عرض کیا تھا کہ کوشش کرنا جائے کہ ہم روزانہ بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے شاگردوں سے یہ بات کریں کہ ہم قاض و قلم لے کر کے لکھیں کہ ہم اللہ کی کن کن نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں اگر ہم لکھیں گے تو ہمیں ادادہ ہوگا کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں جو ہم کو مل رہی ہیں اس میں چند نعمتوں کا قضیشتہ درس میں تذکرہ کیا گیا اب جب ہم زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے فرض ہے کہ ہم اپنے ہر کام کی پڑیدہ اللہ کے نام سے کریں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو کہ اگر تم اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکتیں آئیں نعمتیں آئیں تمہارے کام کامیابی سے ہم کنار ہو تو اپنے ہر کام کی پڑیدہ اللہ کے نام سے کرو اور ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا وہ کام کامیاب نہیں ہوتا ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کام کامیاب نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا کہتے ہیں اپنے ہر کام کی افتداد اللہ کے نام سے کرو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو صبح اٹھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے بیٹھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے نکل رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ مو دھو رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کام کے نکل رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے جاتے ہو سو رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام میں اللہ کے نام سبتہ کریں اس پر برکت ہوتی ہے یہ اللہ کے نام سبتہ کرنے ہم شیطانی وسوسوں سے محروم محفوظ رہتے ہیں ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں اپنے ہر کام جو بھی ہم نے کام صبح اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم موہاں دونے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبار پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو فون کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جب اللہ کو یاد کریں گے تو خدا کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو تو اگر ہم اللہ کو یاد کرے اور ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرے اور اس کے بدلے میں اللہ ہم کو یاد کرے تم کتنی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے کتنی مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے کتنی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کا حصہ کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم کس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں ہم کس کے دسترخانے نعمت میں بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں تو کہ عقل کا تغازہ نہیں کہ ہم اس کی نعمتوں سے اس کا نام بھی لے اس کا تذکرہ بھی کرے کہ یہ عقل کا تغازہ نہیں ہے کیا آپ سج بتا رہے ہیں اگر ہم پر کوئی شخص بہت سے انعامات لاکے دے اور ہماری زندگی اس کے بہت زیادہ احسانات ہو ہم اس کا تذکرہ ہی نہ کرے عقل کا کام یہ ہے کیا شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ عقل کیا کہتی ہے عقل کہتی ہے کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تم اس کا تذکرہ کرو ذکر کرو تو جب آمامولی سی نعمتوں سے ذکر کرنا ہے تو جس نے اتنی زیادہ نعمتیں ہم کو دی ہیں اور کتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم تو ہم جب پھر احسان جہاں ہر قدم پر اللہ کی نعمتوں سے سفادہ کر رہے ہیں تمہیں اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہم خالیبان جگہوں پر اللہ کا نام لیتے ہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ کا نام لے لیتے ہیں قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ کا نام لے لیتے ہیں لیکن زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں موہاں دھونے جاتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں گرسے قدم نکالنے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں ہم بازار سے سعودہ لارہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں ہم ہر وقت اللہ کیاعت کا نہیں ہے ہمیں ہر وقت جب اللہ کی نعمتوں سے سفادہ کرنا ہے تمہیں ہر وقت اللہ کا نام لینا چاہیے اور اپنے ہر کام کی پتہ دیا اللہ کے نام اس پر آپ دیکھیں برکتیں کیا ہوتی ہیں اب یہ جب کام ہو تو اس میں ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں چونکہ عادت نہیں ہے نا لہذا ہم ہفتے بھر لوگوں کو یاد دلاتے رہے کیا یا ہم نے آج اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا یا نہیں کیا کیونکہ نسیان بھول انسان کی بہت بڑی کمز ہو رہی ہے بھول جانا انسان کی بہت بڑی کمز ہو رہی ہے لیکن اگر بار بار یاد دیانی کراتی جائے اور بار بار تذکر دیا جاتا رہے تو رفتہ رفتہ یہ عادت بن جاتی ہے آپ عادت ڈال کے دیکھئے دیکھئے آپ کے کام برکتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں آپ عادت ڈال کے دیکھئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کر کے دیکھئے عادتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں اس میں میرے تجربات اچھے خاصے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کام جس کو ہم کرنے لے گئے اور بازار میں کسی کام کرانے کے لئے تو لوگ انہوں نے کہا کہ یہ کام مشکل ہے یہ نہیں ہوں گا ہم لے رہے ہیں کام کرنے کے لئے یہ چیز ہم آپ کے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ چیز مشکل ہے کوشش کریں گے ہم ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہو گئی آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرتے ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گئے تو کام بلکل ہو گیا ایسا ہوا اس کی توقع بھی نہیں ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نام سے آغاز کرنے کی عادت تو ڈالے اس کی اثرات پھر دیکھیں کیا ہوں گے یہ وہ چیز ہے آپ خود اس کو محسوس گئے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں اب آپ غور کریں یہ جو بات ہے میں ایسا کی پھر دور آ رہا ہو ابھی تو بات سب کے سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کے نام سے آغاز کرنا چاہیے لیکن ایک دن دو دن تک زیادہ چلتا رہتا ہے بعد میں ہم بھول جاتے ہیں بھولنے کا علاج کیا ہے ہم ایک دوسرے کو یاد دھیانی کریں فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةَ تَنْفُونَ ابھی یاد دھیانی کراتے رہی ہیں یاد دھیانی کراتے رہی ہیں یاد دھیانی ایک دوسرے کو سبق ملے گے ایک دوسرے کے مدد ہوگے ایک دوسرے کے لیے تعاون ہوگا نیک کام کے اندر آج ہم اب تک جو ہم نے نعمتیں استعمال کی ہیں یہ وہ نعمتیں تھیں جن کو خداوند عالم ہم کو دی ہیں لیکن ہم اپنی زندگی میں روزمرہ اپنے جیسے انسانوں کی بہت سی محنتوں سے زہمتوں سے استفادہ کرتے رہتے ہیں بہت سی نعمتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں جس نعمتوں کے اسباب ہمارے جیسے دوسرے انسانوں نے ہمارے لیے فرام کی ہے ہم اس کی درم متوجہنِ غفلت سب سے بڑی بیماری ہے متوجہ نہ ہونا بڑی بیماری ہے ہم دنیاوی مسائل میں اتنے حدہ الجھے ہوئے کہ ہم اس سادہ ترین مسائل تر متوجہ نہیں ہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں قدم قدم پر دوسروں کی خدمتوں سے استفادہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہم چونکہ متوجہ لے ہیں کوئی احساس نہیں کہ کس نے کس نے ہماری خدمتیں انجام دی ہیں یہ استفادہ ہم تجارت کے عنوان سے بھی کرتے ہیں اور طرفانی ہوتے ہیں مثلا آپ غور دیکھیں ہم صبح اٹھتے ناشتہ کرتے ہیں اگر ناشتہ کرتے ہیں اس ناشتے کے لیے ہم سامان کہاں سے لائے ہیں گھن میں روٹی پکتی ہے تو آٹا کہاں سے لائے ہیں یا بریڈ بنتی تو بریڈ کہاں سے لائے ہیں یا پاؤ بنتا ہے تو کہاں سے لائے ہیں دکاندار سے لائے ہیں تو کسی نے ہمارے لئے یہ چیزیں تیار کی ہیں امادہ کی ہیں ہمارے استعمال کی حاطر تو ہم نے یہاں دوسروں کی خدموں سے استفادہ کیا نہیں کیا جس نے ہمارے بریڈ تیار کی روٹی تیار کی ہے ہم تو دستخان پر بیٹھ کر کے کھانے کی میز پر بیٹھ کر کے آرام سے ناشتہ کر رہے ہیں اور گرم گرم روٹی کھا رہے ہیں لیکن جس نانوائی نے جس دکاندار نے یہ روٹی بنائی اس نے کس طرح سے تندور کے سامنے کھڑے ہو کر گرمی میں روٹی بنا کے ہم کو دیئے کیا اس نے یہ ہمارے لئے خدمت انجام نہیں دی ہے ہم سبزیاں کھاتے ہیں بازاتے چیزیں لاتے ہیں قیمت ادا کرتے ہیں لیکن یہ سبزی کھیج سے ہم تک کتنے پہنچائی ہے اگر آج یہ سبزی والا سبزی نہ لاتا تو کیا ہم سبزی کھا سکتے تھے جو کچھ ہم اپنی زندگی آپ غور کریں قدم قدم پر آپ دیکھیں ہم کتنی دوسروں کے خدمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں ہمارے زندگی ہر لحمہ ہم لباس پہن رہے ہیں تو جس نے بنایا اس کی بنا پرنا جس نے صلح جس نے دھویا جس نے ہماری خدمتیں ہیں یا نہیں کہتے ہیں البتہ ہم ان خدمتوں کے مقابلے پر کبھی کبھی کچھ قیمتیں ادا کرتے ہیں ہم بازار سے سامان لائے تو قیمت دی روٹی خرید کے لائے بریڈ خرید کے لائے قیمت دی سبزی گوش خرید کے لائے تو قیمت ادا کی ہے لیکن اگر ہم اس کو اس عنوان سے دیکھیں کہ اگر ان لوگوں نے یہ زہمتیں برداشت نہ کی ہوتی ہیں تو کیا ہم جیب میں پیسہ رکھ کر کے ان چیزوں کو لے سکتے تھے اگر تندور والے نے روٹی نہ پکائی ہوتی سبزی والا سبزی لے کے لائے ہوتا تو کیا ہمارے جیب کے پیسے روٹی بن سکتے تھے ہمارے جیب کے پیسے سبزی بن سکتے تھے نہیں بن سکتے تھے جب نہیں بن سکتے تھے تو جن لوگوں نے ہمارے لئے یہ محنتیں برداشت کی ہیں کیا وہ ہمارے شکریہ کے مستحق نہیں ہیں تجارتی لیندین میں شکریہ ادا کرنے سے تھینکیو بولنے سے ربابط مستحق ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں آیا اس طرح سے یہ شکریہ ادا کرنا کیا محبت کا برداؤ نہیں ہے یہ شکریہ ادا کرنا ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے اگر ہم دوسرے کی کوئی خدمت کرتے ہیں آپ اس کو یوں دیکھیں اگر ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے تمہیں خوشی ہوتی یا نہیں ہوتی ہے تو جس طرح سے ہماری خدمت کرنے پر دوسرا شکریہ ادا کرے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اسی طرح سے دوسرے کی خدمت سے استفادہ کرنے کے بعد ہمیں بھی دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارے گھر میں دادہ دادی یا بزرگ یا والدین ہمیں توفہ لاکے دیتے ہیں جس فقت وہ ہمیں توفہ لاکے دیتے ہیں اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تھائنکیو بولتے ہیں اور وہ ہمیں بلا کر کے پیار کرتے ہیں ہماری پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں ہمیں گوھر میں بٹھاتے ہیں تو کیا ان کو مسررت کا احساس نہیں ہوتا کیا ہماری بسات کیا لیکن ہمارا ایک معمولی سا شکریہ ہمارے بزرگوں کے دل کو کتنا خوش کرتا ہے کرتا نہیں ہوتا کتنے ان کے دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو اگر یہ کام مناسب ہے تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ عہد کریں اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھی اچھا برطاو کیا ہے تو اس کا شکریہ ضرور عذا کریں گے اور اس کو خوش ضرور کریں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم یہ شکریہ کی عادت ڈال لیں تو سکم سکم چھ سات فائدے ہوگے ہیں ایک نیک برطاو کرنے والے کی حوصل حفظائی ہوگئے ہیں اگر آپ اس نانوائی کا شکریہ آدھا کروٹے ہیں تو اس کی حوصل حفظائی ہوگئے ہیں دوسرے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کے مزید امکانات فرہاں ہوگئے ہیں یعنی خود جس نے خدمت انجھے اس کی حوصل حفظائی ہیں آپ اس کو محسوس کر کے دیکھیں آپ سبزی کے دکان پر آئے ہیں آپ نے سبزی خریدی پیسے دیئے چلے گئے ہیں لیکن اگر آپ پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کا شکریہ آدھا کریں تو اس کے دل میں خوشی کے لہر دوگتی نہیں دوگتی یا اس خوشی کے لہر کی کوئی قیمت عطا کر سکتا ہے ہمارے زبان میں کتنا خرش ہوتا شکریہ آدھا کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگتی لیکن ایک شکریہ سامنے والے کے دل میں کتنی خوشی کے لہریں بکھیر دیتا ہے دوسروں کے ساتھ نیک کے حوصلہ افضائی ہوتی امکانات فرام ہوں گے تیسرہ ہماری زندگی میں ایک دوسرے کے بارے حسنِ ذن پیدا ہوگا اعتماد پیدا ہوگا اس کے بعد خود ہم میں نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور جب ہم شکریہ آدھا کریں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کروگے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا تو ہماری جیب سے تو کچھ بھی نہیں کیا ایک لفظِ thank you ایک شکریہ ایک ممنون ایک کرم لیکن اس کے فائدے کتنے ہوگی اس کا اثر دوسروں کے دلوں پر کیا ہونا تو خدا کی خاص نعمتیں ہمارے شامل احال ہوں گی اور خدا کی رحمت کے مزید دروازے کھلیں گے چھٹے ہماری روز مرہ کی زندگی میں خوشیہ نصیب ہوں گی کیوں خدایا کتنے اچھے اور نیک لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہر وقت وہ سطح قلب اور بلل وقت روح کے ساتھ ہم سے پیش آتے رہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں لہذا ہم یہ طے کریں جس فرم بازار سے سامان خرید رہے ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں مگر اس کا انداز شکریہ کے لائق ہے وہ دکان نا جس طرح سے پیش آ رہا ہے شکریہ کے لائق ہے ٹیکسی کا ڈرائیور ہمیں ہمیں ایک جگہ دوسرے جگہ پہنچا رہا ہے ہم سے قرائے لے رہا ہے لیکن اگر آج اس نے یہ خدمت ہم کو نہ دی ہوتی اور ہمیں نہ بٹھایا ہوتا تو کیا ہم یہ راستہ طے کر سکتے تھے ہمارے اس پر کوئی حق تو نہیں تھا ہم اس نے ٹیکسی چلائی ہے ہم نے اس کو پیسے دے دیئے تو پیسے کس بات کے دیئے ہیں ہم نے پیسے دیئے اس چیز کے جو اس نے خرچ کی پیٹرول کے پیسے دیئے گاڑی کی قیمنتی لیکن جو ہم کو اس نے منزل مقصود تک پہنچا دیا اور ہم نے آسانی سفر طے کر لیا کہ یہ چیز شکریہ کے مستحق نہیں ہے کیا اب آگے پڑھیں اس کو ذرا غوث سے سنیں ہماری ماں جس نے کتنی محنتیں ہمارے لی کی ہیں بورش خانے میں کچن میں گھنٹوں آگ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمارے لیے لذیذ غیدہ تیار کی ہیں ہم کھانا کھانے میں آدھا گھنٹا پندرہ میٹھ لگاتے ہیں لیکن یہ غیدہ کے آدھے گھنٹے میں تیار ہو گئی ہے اس غیدہ کو تیار کرنے میں ماں نے کتنا وقت لگایا ہے کتنی محنتیں کی ہیں بازار سے سامان لے کی رہی ہے گھر میں نے ایک پہ سبزیت اس کو کھٹا ساف کیا دھویا پاک کیا چھولے کے پاس کھڑی رہی دیر تک جھولے کی آگ برداشت کرتی رہی مسالہ ڈالتی رہی کوشش کرتی رہی ماں یہ میری غیدہ ذائقے دار بن جائے مزے دار بنے تاکہ میرا بچہ کھا سکے وہ پکاتی جاتی تھی برطن اس نے دھوئے سامان وہ لے کر کی آئی غیدہ اس نے تیار کی گھرم گھرم کھانا ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ میرا بچہ مزے دار کھانا کھا سکے تو کھانا کھانے میں دس منٹ آدھا گھنٹہ لگا لیکن ماں کو یہ کھانا تیار کرنے میں کتنا وقت لگا اگر آج ماں نے کھانا تیار نہ کیا ہوتا کہ ہم ایک لقمہ کھا سکتے تھے کہیں نعمتیں نہیں کیا آج غزار تیار کی ہم اسکول گئے باہر گئے آئے گندے کپڑے ہم نے لائنکے چھوڑ دی ہے کل صبح یہ کپڑے دھلے دھلائے اس طریقی ہوئے ہینگر پر لٹکے ہوئے ملے کس نے ہمارے لئے یہ فرام کر دی ہے ہم گھر سے نکلے تو سارے چیزیں بکھیر کر کے نکلے ماں نے ہمارے بکھری بھی چیزوں کو اکھٹا کر دیا ہمارا بستر بچھا دیا آیا یہ خدمتیں ہمارے لئے شکریہ کا حق رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں ہم غافی لائنک ہمارے ساتھ کون خدمتیں انجام دے رہا ہے آپ یقین جانے ہیں اگر ہماری ہانکیں کھل جائیں اور ہمیں یہ احساس ہو جائے ہم زندگی میں کنکیں کنکیں خدمتوں سے محنت و استفادہ کر رہے ہیں تو ہماری زندگی کا رنگ بدل جائے گا ہماری زندگی کا انداز بدل جائے گا اگر ہم ماں کا مسئلہ ہے آگے وہ جائیں ہم شادی شدہ ہیں ہمارے گھر میں ہماری اہلیاں ہیں ہم آفی سے تھکے ہوئے آتے ہیں ہمیں کھانا تیار ملتا ہے گھر سجاوہ ملتا ہے بستر آمادہ ملتا ہے پانی ملتا ہے چائے ملتی ہے کپڑے دھلے میں ملتے ہیں استری شدہ ملتے ہیں گھر کے نظام ملتا ہے کیا یہ سب چیزیں ہماری نگاہوں میں قدر کا سبب نہیں ہیں اگر ہم ذرا سا غور کریں کہ چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں تو وہ جو خدمتیں ہم کو مل رہی وہ زیادہ ہیں یا چھوٹی سے کورتہیاں زیادہ ہیں آج یہ گھر پور سکون کس کی بنا پر ہے یا ماں کی بنا پر ہے یا اہلیہ کی بنا پر ہے بچوں کی دیکھ ریکھ ان کو نیلانا دھولانا صاف رکھنا اسکول بھیجنا ان کا انتظام کرنا ٹیفین بنانا کھانا تیار کرنا یہ سب خدمتوں سے ہم روزانہ استفادہ کر رہے ہیں اگر ہم استفادہ کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم ایسی آنکھ بند کر کے چلے جائیں یا اگر ہمارے پر عقل ہے فطرت ہے ہماری عقل کیا کہتی ہے عقل کہتی ہے نعمتوں کا شکریہ یادہ کرو عدردانی کرو محبت سے پیش ہو ان کی خدمتوں کا صلح اپنے شکریہ صلح اس بنا کے اوپر آج سے ہم یہ تیہ کریں کہ ہم اپنے والدہ کے ہر کام کا شکریہ یادہ کریں گے جو انہوں نے کیا یہ اس بات کی بات ہے ہم ہوش تمال چکے ہیں بڑے ہو چکے ہیں مشمنے کی باتیں چھوڑ دیجئے خدمتیں کی ہیں جو چی اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو چی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو خدمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے سامنے جو روزورہ ہم کو خدمتیں مل رہی ہیں کیا یہ ساری خدمتیں ہمارے شکریہ کا مستحق نہیں ہیں باپنے والے کتنی محنتیں برداشت کی کتنی مشقتیں برداشت کی مگھاں سے بات صبح نکلتے تھے آفیز جاتے تھے کام پہ جاتے تھے دکان پہ جاتے تھے رات بھر جاگتے تھے دن بھر کام کرتے تھے کس لی ہے تاکہ ہم جو ان کے اولاد ہیں ہمارے لیے آسانیہ فرہم کرسکے آیا وہ جو رات بھر محنت کرتے تھے دن بھر محنت کرتے تھے تھک جاتے تھے تو کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے اخراجات پورا کریں یہ محنت اس لیے کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے بھی ضرورتیں پورا کریں کیوں محنت کرتے تھے ان کے اپنے خرچ کے لیے محنتیں اتنی ضروری تھی یہ اپنے اولاد کو آسائش اور آسانیہ فرام کلمیں دیتے تھے اس بنا پر ہم احساس کریں آنکھیں کھولیں کہ ہمارے والدہ نے ہمارے ساتھ کیا خدمتیں انجام دی ہیں ہمارے والد نے ہمارے ساتھ کیا خدمتیں انجام نہیں کیا تھے اور ہم ان سب کا شکریہ ادا کریں دکانداروں کا شکریہ ادا کریں جن اساتذان ہمیں پڑھایا ہے جن کی بنا پر ہم کچھ سمجھنے لگے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں جو لوگ مختلف خدمتیں انجام دے رہے ہیں جن کی خدمت ہم استفادہ کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں یہاں کے گھر کے نوکت شاکر بھی ان کی بھی خدمتوں سے استفادہ پیسہ دینا مسئلہ نہیں ہے آیا ہم ان کی خدمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں رویوان مستعق کے مسئلہ جن نے ہمیں توفہ دیا ہے ہم ان کی اقویت امد کریں اور شکریہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں ان کی سلامتی کی دعا کریں ان کے حق میں اللہ کی وارگام گر رہا کریں اور اگر وہ ہمارے ہم مذہب نہیں ہے تب بھی ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں ہو سکتا ہماری دعا ان کی ہدایت کے سبب بن جائے اگر ہم ہر صبح و شام ہر ایک کا شکری ادا کرتے رہے تو ہمارے نفس میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہوں گی؟ ہماری زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی ہم ان کے نمائے اثارات کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے اور توفیقات تمہاری اضافہ ہوتا رہے گا خدا سے دعا کریں پروردگار ہمیں توفیق دیکھ ہم نعمتوں کو اکنالش کرسکے نعمتوں کو محسوس کرسکے اور جن لوگوں کی نعمتوں سے خدمتوں سے ساکھ ہم ان کا شکریہ ادا کرسکے امام اضافہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اس کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اچھے انداز میں اس کا ذکر کرو اس کے لئے دعا کرو شکریہ ادا کرو اس کا تذکر اچھے انداز میں کرو اور اس کے لئے دعا کرو اگر تم نے یہ کام کیا تم نے صحیح شکریہ ادا کیا ہے اور اگر اس کی محبتوں کا بدلہ دے سکتے ہو تو ضرور دو علی علیہ السلام برماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اچھا برتوں کیا گیا ہے اس کے ذمہ داری ہے اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو زبان سے شکریہ ادا کرو اور اگر زبان سے شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم دل سے اس کی قدر کرو اور اگر تم نے نہ زبان سے شکریہ کرنے کی عادت ہے نہ دل سے قدر کرنے کی عادت ہے تو یہ سمجھ لو تمہارے اندر کوئی اچھا ہے بھائی نہیں ہوتی لہذا ہم کوشش کریں اس کے بعد جو لوگ ہمارے سامنے ہیں ہماری اولاد ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے شاگرد ہیں ہم ان سے یہ بات کریں کہ اس کے بعد کل سے جو دن شروع ہو رہا ہے اس میں ہر قدم پر ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم کام کا آغاز کریں کریں گے اور ہر چیز سے جس سے ہم نے استفادہ کیا ہے ہم اس کا شکریہ ادا ضرور کریں گے پھر دیکھیں ہمارے زندگی میں کیا نمائے اثرات نمائے ہوتے ہیں اور کتنی ہماری زندگی میں برکتیں ہوتے ہیں ہم نعمتوں کو سمجھ سکیں نعمتوں کا در کر سکیں اور صاحبان نعمت کا شکریہ ادا کر سکیں اور سب سے بڑے صاحب نعمت حضرتِ ولیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کا شکریہ ادا کریں ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ان کے حق میں دعا کرنا ان کے ظہور کی دعا کرنا یہ بہتین طریقہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و عجل فرجه �๊ Bang Cyrx مرات